سیریل من اتی سندر میں رادی کا کے ہاں سے کپڑے گر جاتے ہیں دیویم کے تو اسے چلانے لگتا ہے کہ میرے کورڈ میں کیوں رکھ رہی ہو کہیں اور رکھ لو وہ کہتی ہے کہاں رکھنوں تب ہی اس میں سے اسے کایا کی فوٹو مل جاتی ہے باہر آتی ہے رادی کا تو پتا جی کہتے ہیں تمہارا یہاں آنا بہت صبح ہے اور ابھی سب کا دل جیتنا جروری ہے مجھے بسواس ہے کہ تم سارے گھر والوں کا دل عوض سے جیت لوگی اور ادھر پر شجاتہ کہتی ہے کہ رادی کا تمہاری جندگی سے نہیں جائے گی اور کمرے میں کچن میں مدد کرتے ہوتے ہیں تاؤ جی تو انہیں لے جاتی ہے اور رادی کا کی ساس کہتی ہے کہ آپ کو کھیر بنانی ہے اور نوکرانی سے دودھ گروا دیتی ہے پھر رادی کا کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے اور کہتی ہے ہم ناریل کی دودھ سے کھیر بنا لیں گے اور وہ کھیر بنا لیتی ہے سارے گھر والے کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر تاؤ جی آتے ہیں تو اسے بادام بتاتے ہیں یہاں جیسے ہی رادی کا کھیر لے جاتی ہے سب کے پانی آ جاتا ہے دویم بھی کھانے کے لیے آجاتا ہے منہ کرتا ہے پھر دادی کے کہنے پر جیسے ہی کھیر کھاتا ہے ویسے ہی اسے بہت میٹھی لگتی ہے تو وہ چھوڑ کر کھیر اور چلا جاتا ہے کیونکہ کھیر اسے میٹھی پسند نہیں ہے اسے ڈائیوٹیج ہے اور پھر سارے لوگ اس پر بڑک اٹھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب کرنی تھی رادی کا کہتی ہے میں نے الگ سے رکھی تھی پھر جو قویتہ ہوتی ہے وہ چپ چاپ سے اس کے کھیر میں سکر ملا دیتی ہے اور ڈانٹ رادی کا کو کھانی پڑتی ہے سب کے سامنے بیٹ جاتی ہو جاتی ہے بہت چلاتی ہے ساس اور اس کی گری ہوئی بچھیا اٹھا کر چپ چاپ سے لے جاتی ہے جو سکر ڈالتے سمیں گر گئی تھی اور رادی کا رونے لگتی ہے کہتی ہے بھے بھولے نات مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے شکتی دینا دادی کہتی ہے کوئی بات نہیں آگے سے دھیان رکھنا اور اسے شگن دیتی ہے پہلی رسوئی کا اور پیر پڑ کر آسیرباد لیتی ہے اور خوص ہو جاتی ہے اور جیسے ہی دیویم جاتا ہے آفیس تو گولو سے باتچیت کرتا ہے اور پھر ایک لڑکی آتی ہے کہتی ہے میں نے آپ کے گھر میں فلاور بھیجے ہیں وہاں رادی کا کو مل جاتے ہیں دیکھ کر رادی کا بڑی خوص ہو جاتی ہے دیویم گلت فہمی دور کرنے گھر واپس آتا ہے